عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل حان مخلص مہر مضمون اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ ایک ایڈوی سسٹم کا یوٹیوب چینل ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سیکھاتے ہیں جماعت ناہم اردو عامل گرامر کی سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ ایک ایڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے لائک شیئر اور کمنٹس کریں تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں مولانا مولانا لقب ہے وہ اس میں معرفہ کی وہ قسم جو اس میں عالم کی قسم ہے اور اس میں عالم کی وہ قسم جو یا وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے اور یہاں مولانا کی جو خاص خوبی ہے وہ علم ہے خطاب اس میں معرفہ میں اس میں عالم کی قسم وہ نام جو حکومت کسی کا نامے کی بدلے میں یا سلے میں آتا کرتا ہے لقب اور خطاب میں فرق لقب عوام کی طرف سے ملتا ہے جبکہ خطاب حکومت آتا کرتا ہے لقب نہ تو واپس کیا جا سکتا ہے نہ ہی کوئی واپس لے سکتا ہے جبکہ خطاب واپس کیا بھی جا سکتا ہے اور واپس لیا بھی جا سکتا ہے شبلی نعمانی مرقب امتیزا جی مرقب کی دو قسمیں ہیں مرقب ناکیز جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہ آئے اور مرقب تام جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آجائے اس کو ہم چملہ بھی کہتے ہیں مرقب امتیزا جی وہ مرقب یا او یا وہ نام جو دو یا دو سے زائد اسموں سے مل کر بنا ہو دو یا دو سے زائد اسموں کا مجموعہ ہو اس کو ہم مرقب امتیزا جی کہتے ہیں مرقب امتیزا جی اس کی تاریخ ہم نے پڑھ لی یو پی اوتر پردیش یہ بھی مرقب امتیزا جی ہے کاکے کی حرف اضافت اور ان سے بننے والا مرقب مرقب اضافی کہلاتا ہے وہ مرقب جو مضافلے حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے مرقب اضافی کہلاتا ہے جیسے تلحہ کا گر تو تلحہ کیا ہے مضافلے کا حرف اضافت اور گر مضافل سانہ کے جوتے تو سانہ جو ہے وہ مضافلے کے جو ہے حرف اضافت اور جوتے جو ہے وہ مضافلے یا اس طرح لائبہ کی ٹوپی تو لائبہ جو ہے وہ مضافلے ہے کی جو ہے حرف اضافت اور ٹوپی جو ہے وہ مضافلے ایک قصبہ مرقب اددی اب یہ کیا ہے مرقب ناکس کے قسم ہے یعنی اس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہیں آرہا مرکبِ عددی وہ مرکب جو عدد اور معدود سے ملکر بنے اس میں ایک جو ہے وہ عدد ہے اور قسم جو ہے وہ معدود ہے میں سے پر تک پر نیچے حرفِ جر اور ان سے بننے والا مرکب مرکبِ جاری کہلاتا ہے جیسے چت پر تو چت کیا ہے مجرور ہے اور پر جو ہے حرفِ جر ہے کمرے میں تو کمرہ جو ہے مجرورن ہے اور میں حرفِ جار ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے اس سے بہت کچھ سکھا ہوگا مزید اچھی ویڈیو دائمینے کے لیے جیسکویلنڈ کالیج ڈیویشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیب چینل سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں فیلحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ